ایک بار ایک شکاری ایک چڑیا کا شکار کرنے کے لیے آیا اس نے ایک چڑیا کو دیکھا اور اس کا پیچھا کرنے لگا اس نے اس چڑیا کا تب تک پیچھا کیا جب تک وہ زمین سے پیڑ پر نہ بیٹھ گئی جیسے ہی وہ چڑیا پیڑ پر بیٹھی اور جیسے ہی وہ شکاری اس چڑیا کا شکار کرنے لگا اتنے میں ایک دوسرا شکاری وہاں پر آ گیا اور اس نے اس سے پہلے اس چڑیا کا شکار کر لیا جیسے ہی اس دوسرے شکاری نے اس چیڑیا کا شکار کیا پہلے شکاری نے اس چیز کا ویروت کیا اور کہا میں نے اس چیڑیا کو پہلے دیکھا تھا اس لیے اس پر میرا حق ہے یہ تم نے غلط کیا ہے جب معاملہ بڑھ گیا تو اس معاملے کو امام علیہ السلام کے پاس لے جایا گیا جب پورا معاملہ امام علیہ السلام کو سنایا گیا تو انہوں نے پہلے شکاری سے کہے یہ صرف تمہاری خوش قسمتی تھی کہ تم نے اس چیڑیا کو پہلے دیکھے لیکن دوسرے شکاری نے تم سے پہلے اس کا شکار کر کے کچھ غلط نہیں کیا اور یہ اس کا پورا حق ہے کہ وہ اس کا کریڈٹ لے جائے اور امام علیہ السلام نے پہلے شکاری سے یہ بھی کہے کہ تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ دوسرے شکاری نے غلط طریقے سے شکار کیا ہے اور اس کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے اور یہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا امام علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر اس شکاری نے امام علیہ السلام کا ڈیسیزن ایکسپٹ کر لیا اور وہاں سے بینا کوئی لفظ کہے چلا گیا اور ایک بار پھر امام علیہ السلام نے ایک معاملہ بہت ہی آسانی سے سلجھا لیے